انڈین آرمی چیف منوچ منکد رائن انڈیا کے پہلے آرمی چیف بن گئے ہیں جو کہ سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں وہ اس سے پہلے عرب امارات بھی جائیں گے اور سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ اس دورے کو انتہائی خفیہ رکھا جا رہا ہے اس کے بارے میں تفصیلات کیوں نہیں آ رہی گے اس دورے کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں پاکستان کا اس دورے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے ہیں اور کیا ایسے اقدامات ہیں جو پاکستان ابھی کر رہے ہیں پاکستان کا پیغام سعودی عرب تک پہنچا دیا گیا ہے اور اب ان کی طرف سے ممکنہ جواب کیا ہو سکتا ہے میں آپ کو اس دورے کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے شروع سے خصوصی تعلقات قائم ہیں پاکستان اور سعودی عرب کا دوستی کا پہلا معاہدہ شاہ ابن سعود کے زبانے میں انیس سو اکیامن میں ہوا شاہ فیصل کے دور میں ان تعلقات میں بہت فروغ ملا سعودی عرب ان چند ممالک میں سے ہے جنہوں نے سرکاری سطح پر مسئلہ کشمیر میں پاکستان کے موقف کی کھل کر تائید کی تھی ستمبر انیس سو پینسٹر کی جنگ پاک بھارت جنگ تھی سعودی عرب نے پاکستان کی بڑے بیمانے پر اس میں بھی مدد کی تھی لیکن پھر آپ کو پتہ ہے لیڈرشپ کی تبدیلی آئی اور خطے کی سیاست آئی انٹرنیشنل پیئرز کی انوالمنٹ ہوئی ان سے تعلقات پر کچھ رکھنا پڑا اور پچھلے کچھ ماہ سے آپ کو بتا ہے کہ یہ تعلقات کچھ بہتر نہیں تھے اور یہ عام طور پر ممالک کے درمیان ہوتا ہے اونچ نیچ ہوتی ہے لیکن ان کے اور ہمارے درمیان کچھ مشترک چیزیں ہیں جو کہ اٹھوٹ انگ ہیں اور وہ الگ نہیں ہو سکتی پرائیمنی سیم نانخان نے اپنی حالیہ انٹروی میں بھی کہا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے کوئی اختلاف نہیں ہیں ان کے ساتھ مضبوط برادرانہ تعلقات قائم ہیں ان کے یہ بھی کہنا تھا کہ تمام ممالک اپنے اپنے خارجہ پالیسی کے اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں سعودی عرب کی اپنی پالیسی ہے ہماری اپنی پالیسی ہے لیکن وہ ہمارے اتحادی ہیں اور مشکل وقت میں ہمارے ساتھ رہے ہیں کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پانچ اگست کو مسئلہ کشمیر سے متعلق ایک ٹی وی انٹریو دیا اس میں سعودی عرب پر شدید تنقید کی اور اسے کشیدگی سامنے آئی حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو تیل کی موخر ادائیگی فروغ کی سہولت میں روان برس مئی سے ہی توسیر روکی ہوئی تھی اور اس کشیدگی کو قریشی صاحب کے بیان سے جوڑنا کچھ زیادہ منطقی نہیں لگتا یہ سب کچھ خطے میں جو دیگر تبدیلیاں ہیں ان کے پس منظر میں ہوئے اور کچھ مستقبل کے پس منظر میں سعودی اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر دیکھ کر کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تفصیل سے وہ کیا ہیں لہٰذا سعودی عرب کے اس اقدام کو ان سے الگ کر کے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے ان تمام باتوں کو اسرائیل، ایران، انڈیا، چین، امریکہ اور ترکی جی ہاں ترکی بھی ان کے آپس میں جو دو طرف اور کسیر الجہتی معاملات ہیں انداز کرتے ہوئے اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کے جو اجلاس تھا اس میں انڈیا کی وزیر خارجہ سشمہ سراج کو دعوت دے دی جس کی وجہ سے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے اس کے بعد متحدہ عرب امرات نے انڈیا کے وزیراعظم نرندرہ موڈی کو شاندار استقبال ان کا کیا اور پھر کچھ ہی دیر بعد سعودی عربیہ نے بھی نرندرہ موڈی کو اپنے ملک کا دورہ کرنے کی دعوت دی اور اعلیٰ ترین ازازات دے کر انڈیا اور سعودی عرب کے تعلقات کو بہت مضبوط بنانے کا بطلب برملہ انہوں نے اظہار بھی کر دیا میرے میڈیا کے کچھ دوستوں کا کہنا تھا کہ اب اگر پاکستان اس وزیر شاہ محمود قریشی صاحب کی قربانی کا بکرہ بنا کر قربان کر دیتا تو شاید بہت فرق پڑتا لیکن عمران خان تو اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتے اور پاک فوج بھی ان کے ساتھ ایک پیج پر ہے پھر چیف افارمی سٹاف کمر باجوہ صاحب نے دورہ کیا سعودی عربیہ کا اور جو پاکستانی چیف کو جو پروٹوکول ملتا ہے وہ عام طور پر بادشاہ کے بھائی جتنا ہوتا ہے ان کی وہاں پر بہت اہم ملاقاتیں ہوئیں پاک سعودی تلق پر سعودی عرب کے جو پاکستان میں سابق صفیر اور ڈاکٹر علی عواز اسیری صاحب انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ سی پیک میں ایران کے بنے راستے پر سعودیاں نہیں چل سکتا انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے کولنپور میں جو اجلاس میں شرکت نہیں کی اور لیڈرشپ کو آئی سی کو چیلنگ ہی کیا یہ ایک بہت اچھا اقدام تھا اب ہندوستان کے سعودیا کے ساتھ تعلقات کیوں ہیں اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں انڈیا سعودی عرب کا تیل خریدنے والے اہم ملک میں سے ایک ہے اور پھر سعودی عرب نے انڈیا میں بہت بھاری سرما کاری شروع کر دی ہے امریکہ چین اور جاپان کے بعد سعودی عرب جو انڈیا کا چوتھا بڑا تجارتی پارٹنر ہے اس وقت بھی انڈیا کے پچاسی لاکھ ورکرز پورے میڈل ایس میں ہیں اور پچیس لاکھے قریب کو سعودی عربیا میں اب عرب امرات کی تو آپ کو پتہ ہے تیس فیصد آبادی ہی جو ہے وہ ٹوٹل انڈین لوگوں پر مشتمل ہے سعودیا اور عرب امرات ابھی ویتالیس عرب ڈالر کا جو ہے وہ پیٹرو کیمیکل پلانٹ مہاراشترہ میں لگا رہے ہیں اور بلا شبہ اس کے علاوہ جو سعودی عرب ہے وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ایران کے ساتھ تعلقات کو ختم کیا جائیں امریکی پابندیوں کی وجہ سے انڈیا کی جو ایمپورٹ ایران میں ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہیں اس وقت چار بہا کی جو بندرگاہ تھی وہ بھی ایران نے واپس لے لی تو اب ان کے تعلقات اس طرح کے نیرے جس طرح ان کے وہ پہلے کسی زمانے میں ہوا کر دیتے انڈیا نارمی چیپ کا یہ وزٹ اس لیے بھی ایم ہے کہ اس میں خطے سے متعلق وہ ٹاپکس ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے ان میں اسرائیل میں جو تعلقات ہیں اسرائیل پر ان کو نارملائزیشن کرنا نارمل کرنا انڈیا اسرائیل کے تعلقات بہت گہر ہیں ملٹری سفارتی دونوں سطح پر آپ کو پتا ہے وہ بڑے کلوز ہیں ایران کو انڈیا سے دور کرنا دفاع اور سیکیورٹی معاملات پر تعلق کو آگے بڑھانا اور اس میں ایک اور اہم بات بھی ہے کہ انڈیا سعودی عرب کو اپنی افواج کی خدمات فرام کرنے کی آفر ضرور کرے گا حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب کے لیے جو پاکستانی فوجی کر سکتا ہے وہ نہ تو ہندوستانی اور نہ اسرائیلی فوجی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ حرم کا دفاع پاک جگہوں کا دفاع یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ ان کے ایمان کا تو حصہ ہو نہیں سکتا ہے اس لئے اس پر میرا نہیں خیال کہ وہ آگے چلے لیکن کچھ پتہ بھی نہیں محمد بن سلمان ایک ڈسین ان کے کچھ اور ہیں ایک اور اہم بات جو میں آپ کو بتاؤں وہ سعودی مادہ جو انیس سو تئیس میں آپ کو بتایا ہوا تھا جسے ٹریٹی آف لوزین بھی کہا جاتا ہے اس مادے کے تحت ان کے جو سعودی عرب کے ساتھ اور ترکی کے تعلقات ہیں اب جو جو ترکی کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ تو پھر وہ گوڈ بکس میں نہیں ہو سکتے سعودی عرب کو اپنی بارشاد بھی دیکھنی ہے اور پھر ترکی کے ڈراموں کا بھی خاص طور پر ارتغرل نے بہت فرق ڈالا یقین کریں اس ڈرامے نے سعودی بہت ناراض ہوئے بلکہ عرب نے انہوں نے اس ڈرامے کی اس پہ تکر پہ چالیس ملین ڈالر کا اپنا ڈراما انہوں نے جو ہے وہ لانچ کیا لیکن وہ ڈراما جو تھا وہ اتنا چلا نہیں اس ڈراما فلاپ ہو گیا اب آرمی چیف کے دورے کا اگر آپ انڈیا کے دیکھیں تو ان کا سکیجول کچھ اس طرح بنتا ہے شیڈول انہوں نے ایسے کیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ عرب امارات جائیں گے پھر وہاں سعودی آ جائیں گے رائل سعودی جو لینڈ فورس ہے جوائنٹ فورس آف کمانڈ ہیڈکوارٹر ہے کینگ عبدالعزیز اکیڈمی ہے نیشنل دیفنس یونیورسٹی ہے ان سب کو وہ وزٹ کریں گے اور اس دورے سے پہلے بھی ان کے ابھی ایکسٹرنل افیرز کے جو منسٹر ہے جے شنکر صاحب وہ بھی بہرین کا وزٹ کر کے واپس آئے ہیں اور بڑا اہم دورہ تھا وہ بھی لیکن یاد رہے کہ ابھی حالی وے پاکستان نے ایک بہت بڑی کامیابی اوائی سی کے جلاس میں حاصل کی چاہاں کشمیر پر قرآدار جنینمسلی پاس ہوئی اور سب بھی بھارت سمیہ کے لیے بہت بہت شوق تھا کہ یار یہ مطلب وہ یہ سب معاملات تیہ کرنا چاہتے تھے پاکستان لیکن ان تمام معاملات کو بڑے غور سے قریب سے دیکھ رہے ہیں اس پر شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی اہم میٹنگ بھی کی ہے اس پر اوپر لیول پر جو وہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ابھی رشتے ختم نہیں ہوئے اور نہ یہ رشتے ختم ہو سکتے ہیں اسی سے ملتی جلتی بات سعودی عرب کے جو پاکستان میں سابق سفیر ہے ڈاکٹر علی عواز اسیری صاحب انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ابھی بھی کہ سعودی عرب اور پاکستان کی جو تاریخی شراکت ہے وہ اتنی اہم ہے کہ یہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتی یہ دونوں ملکوں کے عوام کے ایک دوسرے کے محبت اور اترام کی وجہ سے مستقبل میں مزید بڑے گی جیسا کہ ماضی میں ہوا ہے اب ان تمام باتوں کی روشنی میں پاکستان کو بڑا پھونک پھونک کر قدم بڑھانے ہیں لیکن ایک اچھی بات ہے کہ ہماری قیادت مضبوط ہاتھوں میں اور حالات جو پاکستان کے لیے انشاءاللہ بہتر ہوں کیونکہ عمران خان کا جو ویجن ہے فورن پالیسی پہ سب سے جو امپورٹن کسی بھی ملک کے لیے کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی ہے اس پر ایک مضبوط سٹانس کھڑے ہو کر ہونا میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ابھی میں نے بات بھی کی کہ جیسے چائنہ اور آپ کو پتہ ہے اسٹریلیا کے بڑے گہرے تجارتی ریلیشنس ہیں مطلب ان کی دو سو بیاسی ارب ڈالر کی جو پارٹنرشپ ہے اس سے بڑی پارٹنرشپ اور کیا ہو سکتی تھی اور اور بھی بہت ساری چیزیں جو اسٹریلین اکانومی کی اچانہ پر بیس کرتی ہیں لیکن ایک فوٹو صرف ایک فوٹو ٹوٹر پر چائنیز سپوکس پر نے شیئر کیا جو کہ اسٹریلین آرمی کا تھا آپ کو دیکھا ہوگا اس میں آپ نے بچے کو پکڑا ہوا ہے وہ ساتھ ہی وہ تو اس فوٹو کی وجہ سے اسٹریلین پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کے کہا کہ چین کو معافی ماننی چاہیے یہ اور بات ہے کہ چین نے آگے سے سٹانس ہارڈ لیا اور کہا نہیں ان کے تعلقات کام ہوئے یہ اب دوسری آپشنز دیکھ رہے ہیں تو قوموں کی زندگی میں ایسے وقت ضرور آتے ہیں کہ جہاں پر معاملات جو ہیں وہ اتار چڑھائی کی طرف جاتے ہیں لیکن سعودیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کچھ اس طرح کے جڑھیں اور کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کچھ ہماری ہیں کچھ ان کی ہیں وہ ہمیں علیدہ نہیں ہونے دیں گے تو وقتی طور پر یہ آرمی چیف کا جو چھے دن کا بڑا اہم وزٹ ہے لیکن شاہ محمود قریشی کا یہ جو پیغام ہے اس پر امید ہے کہ انشاءاللہ محمد بن سلمان تاک اور ان کی قیادت تک یہ پیغام پہنچے گا آگے سے جذبہ خیر سغالی کا پیغام آئے گا اور انشاءاللہ آنے والے جو حالات ہیں اس میں ہمارے تعلقات جو وہ دوبارہ نرملائزیشن کی طرف آ جائیں گے اور یہ جو بیچ میں آپ کو پتہ ہے نہ تھرڈ پارٹی ہیں ان وال میں یہ سارے موں ہی دیکھتے رہے